حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن میں ہم کو خطبہ دیا آپ اپنے اس خطبے کے ذریعے سے حضرات صحابہ کو آنے والے رمضان کی اہمیت سے واقف کرانا چاہتے تھے ان کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت بٹھلانا چاہتے تھے چنانچہ آپ نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ایوہ الناس قد ازل لکم شہر نظیم یہ لوگو تم پر سایہ فغن ہے یعنی آ رہا ہے جیسے ایک آدمی ہمارے پاس آ رہا ہو تو اس کا سایہ پہلے پہنچ جاتا ہے ہمارے پاس پھر وہ ہمارے قریب آتا ہے اگر صورت کا رخ ادھر کا ہو تو اس صورت میں اس کا سایہ ہم پر پہلے آ جاتا ہے پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے کہ رمضان کا ایک عظمت والا مہینہ سایہ فغن ہے یعنی آ رہا ہے بس یہ آخری دن ہے چاند ہوا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا شہرون مبارکون ایسا مہینہ جو برکت والا ہے شہرون فیہ لیلتن خیرون من الف شہرین ایک ایسا مہینہ جس کے اندر ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اس ایک رات میں عبادت کرنے کا سواب ہزار مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ ملتا ہے ہزار مہینے یعنی تیرہ سی سال اور چار مہینے ہزار مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر ایک رات کی عبادت ایک موقع پر حضرات صحابہ ردوان اللہ تعالی علی مجمعین آپس میں بیٹھے ہوئے اگلی امتوں کے متعلق چرچہ کر رہے تھے اگلی امت کے لوگوں کو اللہ تعالی نے بڑی عمریں عطا فرمائی تھی کوئی دو سو سال کوئی تین سو سال کوئی پانسو سال زندہ رہتا تھا صحابہ ردوان اللہ تعالی علی مجمعین نے آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا کیسے خوشنصیب لوگ تھے کہ ان کو اللہ نے اتنی لمبی عمریں عطا فرمائی ان عمروں میں وہ نیکیاں کر کے کتنا زیادہ اپنے لیے نیکیوں کا زخیرہ جمع کر سکتے تھے گویا ان کو اس بات پر حسرت تھی کہ ہم کو اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہم اتنے نیک کام کر سکیں اس پر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ سورہ قدر انہا انزلنا فی لیلت القدر نازل فرمائی جس میں ایک آیت یہ ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہری کہ شب قدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے گویا آدمی شب قدر کے اندر عبادت کر لے تو تیرہ سی سال چار مہینے سے زیادہ اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے حضر شیخ نور اللہ عمر قدعو فضائل رمضان میں فرماتے ہیں بڑے مبارک وہ بندے ہیں کسی بندے کو ایسی دس راتیں مل جائے دس راتیں مل جائے تو گویا اس کو ساڑھے آٹھ سو سال اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب مل گیا اللہ تعالی نے کتنا آسان اور پھر ہمارے لئے ایسی آسانی کر دی کہ اس رات کو اللہ نے چھپا دیا متعین نہیں کیا گیا چھپا ہے کہ آخری عشرے کے اندر ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے لوگ پورا عشرہ جاگنے کا احتمام کریں تو ظاہر ہے پورا عشرہ جب جاگنے کا احتمام کریں گے تو یہ عرد تو ملے گی اور ساڑھے آٹھ سو سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب تو ملی جائے گا لیکن اس کی برکت سے دوسری نوراتوں کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا یہ گویا کتنا اللہ تعالی کی طرف سے دینے پر ہم تو معایل کرم ہیں کوئی لینے والا ہی نہیں اللہ تعالی گویا اپنے ان چیزوں کے ذریعے سے ہم کو بتلاتے ہیں کہ لو ہمارا دربار کھولا ہوا ہے ہمارے خزانے کھول دیئے گئے ہیں کتنا تم حاصل کرنا چاہتے ہو